گلبرگا شہر کے خمر کولنی میں موجود مزید اکبری میں کمیٹی کے ذمہ داروں کی جانب سے مختب اسلامیات کے نام سے ایک مختب چلایا جا رہا ہے جس کے ذریعے محلے کے بچوں کو خوران اور حدیث کی روشنی میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے یہ مختب سنی دعوات اسلامی کی نگرانی میں چل رہا ہے اور سوہ کے خریب بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے جشنہ اید ملاد و تقسیمی انامات کے نام سے ایک پروگرام ارگنائز کیا گیا تھا جس میں تمام طلبات کے لیے مولانا جیشہ نجمی مولانا شہباز نجمی و مولانا خاری آفتاب نجمی کی نگرانی میں امتحانت رکھے گئے تھے اور امتحان میں بہتر نمبر سے پاس ہونے والے بچوں کو انامات دیے گئے ہیں اس موقع پر مولانا جیشہ نجمی صاحب نے خوران اور حدیث کی روشنی میں کافی بہترین بیان کیا ہے اور آج کے موجود احالات کو دیکھتے ہوئے کہاں معاشرے میں دینی تعلیم کو عام کرنا بہت ضروری ہے اور خاص کر جس طرح گلبرگر شہر کے خمرکولینے میں موجود مزید اکبری کے ذمہ دار مختب کے ذریعے محلے کے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں ان کو مبارک بات پیش کی گئی ہے اس موقع پر مزید کمیٹی کے ذمہ دار اور مولانا جیشہ نجمی صاحب نے پروگرام کی ڈیٹیل بتائی ہیں آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں صحیح تعلیم دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر میں یہ کم ہوں کہ ایک وارد کے لیے واردہ کے لیے بچوں کو صحیح سوارنا اگر زندگی کا مقصد ہو جائے تو یہ مقصد بھی کامیاب ہے کیوں کہ بچے والدین کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں یہ بچے والدین کے لیے بڑا خزانہ ہوتے ہیں یاد رکھیں یہی بچے آپ کے لیے جنت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے لیے جہنم بھی بن سکتے ہیں قرآنِ نریم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کے حوالے سے مکمل طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہیں انبیاءِ قرآن علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت دے ایک باپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے قرآن کی آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں اللہ فرماتا ہے قُوْ اَنفُسْ لَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یعنی قرآنِ قریم ہمیں یہ بتا رہا ہے صرف اپنے آپ کو سوار دینا اپنے آپ کو نیک بنا لینا اپنے آپ کو علم و عدب سے آراستہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ کے اہل و آیان اہل و آیان سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ماتحر میں رہنے والے ہر کسی کی ذمہ داری آپ پر ہے اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ انہیں صحیح راستہ دکھائیں اگر وہ صحیح تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ انہیں صحیح تعلیم کا نریقہ بتائیں صحیح تعلیم کیلئے راہ ہموار کریں صحیح تعلیم کا انہیں اچھا راستہ دکھائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے بیمانوں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ مسلم قوم اور ہم مسلمان جہاں پر ہر چیز کا طریقہ بنایا گیا ہے اللہ مغبر زندگی کے ہر ہر گوشت کے لیے اسلام نے ہماری رہنمائی کرمائی ہے لیکن ماں باپ والدین بچوں کے حوالے سے حساس نہیں ہیں بچوں کے حوالے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وصلاة 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے کسی بھی شہر کے ترقی کے لیے علم بہت ضروری ہے علم کے بغیر انسان لاکھی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے وہ کمزور ہی رہتا ہے آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے علم و عداب سیکھتے نہیں ہیں ہمارے بچے ہمارا عدب نہیں کرتے ہیں ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں مانتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی صحیح عدب نہیں سکھایا اور آج جو مسلمانوں میں جو یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ مسلم نوکری کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے کمزور ہے تو یقین جانے کہ اس کی بھی بہت بڑی وجہ علم ہے اگر علم حاصل کریں گے اور علم میں بہت بڑا مقام حاصل کریں گے تو کاروباری اعتبار سے بھی نوکری کے اعتبار سے بھی اور رسک کے اعتبار سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں رہیں گے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اکبری مسجد میں اکبری مسجد کمر کالونی میں یہاں کے ذمہ داروں نے یہ مکتب قائم کیا ہے اور یہ مکتب سنی دعوت اسلامی کے نگرانی میں چلتا ہے سنی دعوت اسلامی کا یہ مقصد ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ علم و عدب سے خالی نہ رہے ہماری قوم کا ہر ہر بچہ قرآن کی تعلیم سے اسلامی تعلیم سے وہ آراستہ رہے اور اپنی قوم کا بڑا سے بڑا انسان بننے کی کوشش کرے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کے مستقبل کو تابنک بنائیں اور خاص طور سے ان حضرات کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں جو اس مکتب کی نگرانی کرتے ہیں اس مکتب کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ جد و جہد کرتے ہیں اللہ انہیں بھی بہترین صلاح عطا فرمائے اور اللہ بھی ان کے جائز تمناوں کو پورا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم ام آباد میرے پیرے اقلی صلی اللہ علیہ السلام کے پیادیوانوں سنی دعوت اسلامی شعبہ مکاتب کے تحت آج مکتبہ اسلامیات خمر کولنی مزید اکبری میں ایک پرورام رکھا گیا تھا جس کے اندر جشن عید ملاد النبی و تقسیم انعامات کے نام سے جس کے اندر کچھ ہی دن پہلے یہاں پر مکتب پر امتحانت لینے کے لئے مرکز سنی دعوت اسلامی سے تین مدرسین حضرات تشریف لائے تھے نجمی صاحب اور ساتھی ساتھ خاری آفتاب نجمی صاحب ان تین حضرات نے کافی اچھے انداز میں امتحانات لئے بچوں کے اور پھر جن بچوں نے اچھے نمرات حاصل کیے تھے ان بچوں کو آج پرورام ہوا جس کے اندر بچوں کو اول دوام سوام انعامات سے بھی نوازا گیا ہمارے یہاں جماعت علیف جماعت با اور جماعت جیم اور جماعت دال کی تحت بچوں کو پڑھائے جاتا ہے جس میں سے ہر ایک کلاس سے ہر ایک جماعت سے حضرت مولانا مفتی زیشاہ نجمی صاحب نے کافی علم کے حوالے سے روشنی ڈالی خوران و حدیث کے تحت جو ہے کافی اچھا بیان آپ نے فرمایا اور لوگوں کو کافی اچھی نصیحت فرمائی تمام مہلے والوں کے طرف سے سلام یہ جو کوشش ہے کمیٹی کے طرف سے اور جو علماء کے کوشش ہے ہمارا ہم جس نظیرے سے کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا دخل جو ہے علماء کا ہے مفتیوں کا علماء کا ہے اسی وجہ سے آج بچے جو ہے سو سے اوپر بچے ہمارا پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج جس طریقے سے انعامات ہوگرہ دیئے گئے یہ جو ہے یہ ہی علماء کی محنت کا نتیجہ ہے ورنہ کمیٹی کیا ہے کمیٹی کام کرنے والی ہے انتظام کرنے والی انتظام یا کمیٹی جو بھی چیزیں بتانا ہے جو بھی بچوں کو کرنا ہے وہ جو یہی علماء کرنا ہے یہ علماء کی رہبری میں انشاءاللہ آگے یہی علماء کی رہبری میں محنت کمیٹی چلیں گی محنت کمیٹی چلیں گی